شروعات ہوتی ہے اور ہمیں سیتھ نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا دوست تھا سیتھ ایک اینیمل کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور وہیں جانور اس کے دوست بھی تھے اور انہی سے وہ بات کیا کرتا تھا سیتھ کی زندگی میں یہی سب اس کا ڈیلی روٹین تھا اسی طرح وہ ایک دن اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا تو اسے بس میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے سیتھ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ہائی ہلو کہتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے بلکل بھی نہیں پہچانتی سیتھ اس کا نام ہولی کہہ کر پکارتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ سکول میں پڑھا کرتے تھے لیکن ہولی کو سیتھ بلکل بھی یاد نہیں تھا ہولی کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے اور سیتھ کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں روز اس پر اپنا جنرل لکھتی ہوں اسی دوران سیتھ کے دل میں ہولی کے لیے فیلنگز آ جاتی ہیں اور وہ اسے کوفی پر لے جانے کے لیے پوچھتا ہے لیکن ہولی اسے بتا دیے کہ میں ایک ریسٹر میں کام کرتی ہوں اور میرا پہلے سے ہی ایک بوائی فرینڈ ہے کچھ دیر میں ہولی کا اسٹرپ آ جاتا ہے اور وہ سیتھ کی پوری بات سنے بغیر اپنے اسٹرپ پر اتر جاتی ہے سیتھ نیراس ہو جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچتا ہے اس کے بعد وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر ہولی کی پروفائل دھونتا ہے اور ہولی کے بارے میں اس کی پرسنل انفومیشن نکالتا ہے اگلی صبح روز کی طرح وہ اپنے آفیس جاتا ہے جہاں وہ اپنے کو ورکر سیکیورٹی گارڈ نیٹ سے ایک بات پوچھتا ہے کہ وہ کیسے کسی لڑکی کو امپریس کر سکتا ہے جس پر نیٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ کونفیڈنٹ رہے کیونکہ لڑکیوں کو کونفیڈنٹ لڑکیں پسند آتے ہیں سیتھ کو ڈاکٹر سے آرڈر ملتے ہیں کہ وہ لیکسی نام کی ایک زرمن سیفرڈ ڈاک کو لے کر آئے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے بیمار تھی اور اس ڈاک کو سیتھ سے کافی لگاؤ تھا اسی لیے سیتھ اس ڈاک کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے ایک زہریلے انجیکشن سے مارنے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ٹائم سے بیمار تھی اور اینیومل کنٹرول کا خرچہ بھی بڑھا رہی تھی ڈاکٹر سیتھ کو کہتا ہے کہ اگر تم اسی لے جانا چاہتی ہو تو تم اس کو لے کر جا سکتے ہو لیکن سیتھ اس کی دیکھوال کیسے کر سکتا تھا کیونکہ وہ اکیلہ رہتا تھا اسی لیے ڈاکٹر اس جرمن سیفرڈ ڈاگ لیکسی کو انجیکشن لگا کر مار دیتے ہیں جس کے بعد سیتھ اس ڈاگ کی بوڈی کو جلا دیتا ہے اسی دور آنٹ وہ جانوروں کی کیسے کی پیچھے والے کمرے کو نوٹیس کرتا ہے جس کے اندر ایک بیسمنٹ تھا اسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے اور دوارہ سے ہولی کے بارے میں انفرومیسن اکھٹی کرنا لگتا ہے اس کے بعد اسے اس ریشنور کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے جہاں ہولی کام کیار کرتے تھے پروپر سٹوکنگ کے بعد سیتھ کو ہولی کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سب پتا چل جاتا ہے اور اسے ایک نوٹ بک پر لکھ لیتا ہے اگلے دن سیتھ ہولی کے ریشنور میں لنچ کیلے جاتا ہے لیکن اس بار بھی ہولی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اور اگنور کر دیتی ہے لیکن پھر سیتھ اسے ایک میوزک کونزرٹ میں اپنے ساتھ لے جانے کیلئے کہتا ہے اس پر ہولی نراز ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں جب ہولی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے فیر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور پیچھا کرنے والا سکس اور کوئی نہیں بلکہ سیتھ ہی تھا اب ہولی گھر جا کر اپنی بریسٹ فرینڈ کلیر کو ساری باتیں بتاتی ہے کچھ دوران ہولی کے بائی فرینڈ کی کول آتی ہے اور وہ سراب کے نصے میں ہولی کو عجیب و غریب باتیں بول رہا تھا ہولی غصے میں آ کر اس کی کول کٹ کر دیتی ہے اور دوبارہ سے اپنی فرینڈ سے باتیں کرنے لگتی ہے اگلے دن ہولی دیکھتی کہ اس کے ریسٹر میں کسی نے اسے روز بھیجی ہے ہولی کو رکھتا ہے کہ سید اس کے بائی فرینڈ ایرک نے اسے مفی مانگنے کیلئی بھیجی ہوں گے حسام کو اس بارے میں اس سے پوچھتی ہے لیکن وہ صاف انکار کر دیتا ہے اس پر ہولی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام کسی اور کا ہو سکتا ہے یہاں ہم سید کو بھی دیکھتے ہیں جو ہولی کا پیچھا کر رہا تھا وہ ایک بار پھر سے ہولی کو ڈیٹ پر لے جانے کیلئے پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے ہی وہ فور تمہارے ریسٹروں پر وزوائے تھے ہولی کو یہ سن کر بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد اس کا بائی فرینڈ سید اس کو بہت بھولی طرح سے مارتا ہے اور سید جکمی ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران اسے ہولی کی ڈائری مل جاتی ہے جس پر روز وہ اپنا جرنل لکھا کرتی تھی وہ گھر آتا ہے اور اس ڈائری کو پڑھ لے لگتا ہے اس کے بعد اسے ہولی کے بارے میں کافی کچھ پتا چل جاتا ہے اتنا ہی نہیں اسے ہولی کے بارے میں ایک سیکریٹ بھی بتا چلتا ہے جو ہمیں مووی کے آخر میں پتا چلے گا خیر اگلی صبح سید اپنے کام پر جاتا ہے اور اس بیسمنٹ میں جاتا ہے اور انٹرنیٹ سے اس بیسمنٹ کے لیے ایک ایک کیج یعنی پندرہ تیار کرتا ہے اور یہاں سے جانوروں کو پیرلائز کرنے والا انجیکشن بھی چھوڑا لیتا ہے اور اس انجیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ خود کی بڈی میں انجیکٹ کر لیتا ہے جس کی بارے سے اس کی بڈی کچھ دیر کے لیے پیرلائز ہو جاتی ہے آگلی رات کو سید دوبارہ سے ہولی کا پیچھا کرتا ہے جو کی اپنے گھر کی اور جا رہی تھی لیکن اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس بات کا فائدہ اٹھا کر سید اندر گھوچ جاتا ہے اور اس کو انجیکشن لگا دیتا ہے اس کے بعد اسے کیڈنیپ کر لیتا ہے اور اینیمل کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ملا کر اسی پندرے میں بند کر کے بیسمنٹ کی اور جانے رکھتا ہے نیٹ کی نیزر اس باکس پر پڑتی ہے لیکن سید اس کو باتوں میں لگا دیتا ہے اور ہولی کو اس بیسمنٹ میں لے جاتا ہے ہولی کو جب ہوس آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک پندرے میں قید ہے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ناخون ٹوٹ کر گر جاتا ہے ہولی زور زور سے چلاتی ہے لیکن بیسمنٹ میں ہونے کی ورہ سے اور جانوروں کے سور کی ورہ سے اس کی آواج پہار نہیں جا پا رہی تھی وہ ساری رات اندرے میں وہی رہتی ہے اگلے دن دوارہ سید اپنے کام پر آتا ہے اور ہولی کو ٹوائلٹ کے لیے ایک میٹل کا پوٹ اور کچھ کھانا دیتا ہے اس کے بعد سید ہولی کو اپنا نام یہ دلاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اس کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دو تین دن تک ہولی کے پاس نہیں آتا جب وہ ہولی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی حالت تھراؤ ہو چکی ہے وہ اسے پانی پلاتا ہے اور اسے کھانا دے کر وہاں سے جانے رکتا ہے لیکن تب ہی ہولی اسے روک لیتی ہے پر وہ نہیں رکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ وہاں پر بالکل اکیلی تھی تب ہی اسے اپنی فرینڈ کلیر دکھائی دیتی ہے جو اصل میں وہاں پر تھی ہی نہیں یعنی کہ وہ بس ہولی کے مائنڈ کا الیوزن تھا اب یہاں ہولی سید کے دیئے ہوئے ٹوائلٹ کو یوز نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن تیرویو سے وہ پوٹ یوز کرنا پڑتا ہے لیکن اسی دوران یہاں ایک چوہ آ جاتا جسے وہ کچل کر مار ڈالتی ہے اگلے دن سید وہاں آتا ہے تو ہولی پوچھتے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس پر سید کہتا ہے نہیں میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا لیکن وقت آنے پر مار بھی سکتا ہوں سید اسے بتا تھا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا اور میں یہاں تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے لائے ہوں اور یہ کہتے ہوئے سید وہاں سے چلا جاتا ہے سید بیسمنٹ روم سے نکلی رہا ہوتا ہے تو نیٹ اس کو دیکھ لیتا ہے نیٹ سید کی اندر جانے کے بڑے پوچھتا ہے تو سید بہانہ بنا کر چلا جاتا ہے اگلی صبح جب سید دوبارہ ہولی کے پاس آتا ہے تو اسے وہ اس کی ڈائیوی دکھاتا ہے جس میں اس کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی سید اسے اس کی دوست کلیر کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہولی کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سید کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن گیا ہے ہولی اس پندرے میں اکیلی تھی لیکن سید یہ سن کر ڈر جاتا ہے کہ اس پندرے میں دو لوگوں کی آوازیں کیسے آ رہے تھیں اب سید اسے پوچھتا ہے کہ کلیر کیا واقعی یہاں پر ہے اس طور ہولی سید سے کہتی ہے نہیں لیکن پھر ہولی سید کے پیچھے کلیر کو دیکھتی ہے اب سید ہولی سے کہتا ہے کہ تم دراصل بیمار ہو اور کلیر کوئی لڑکی نہیں ہے یہ صرف تمہارا خیال ہے جو تم امیزن کر رہی ہو اب اس کے بعد سید ہولی کو وہ قصہ بتاتا ہے جو ہولی کی ڈائیری میں لکھا ہوا تھا اب کچھ ٹائم پہلے ہولی اور ایری کی انگیزمنٹ ہو چکی تھی لیکن پھر ہولی کو ایری کے ایمیل سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اور ایری کا چکر چل رہا ہے جس کی ورہ سے ہولی چان بوچ کر کار کی سپیڈ تیز کر لیتی ہے اور ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے جس کی ورہ سے وہ دونوں کافی جھکنی ہو جاتی ہیں لیکن ہولی جان بوچ کر کلیر کی آنکھ میں ایک گلاس کا ٹھوڑا گھوسا دیتی ہے جس کی ورہ سے کلیر کی موت ہو جاتی ہے ہولی سید کو بتا دیا ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور جو بھی ڈائیری میں لکھا ہوا ہے وہ سب فکشنل سٹوریز ہیں سید اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ سب فکشنل سٹوریز ہیں اسی لیے میں پولیس اسٹیشن گئے اور مجھے کلیر کی موت کے بارے میں سب کو پتا چل گیا کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی اب اس سے پہلے سید نے کئی دن تک ہولی کا پیچھا کیا تھا اس سے یہ بھی پتا چلیا تھا کہ اس کی ورہ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بات کر جی کرم اس نے اپنی ڈائیری میں ہی کیا تھا اس نے کافی لوگوں کو زندہ جرائیا اور کافی لوگوں کو غلط روا کر بھی مارا سید ہولی کو بتاتا ہے کہ وہ اسے سیلے یہاں لے کر آیا ہے تاکہ وہ اور لوگوں کو نہ مار سکے اور پولیس اور دنیا والوں سے بچی رہے اور یہ کہہ کر سید یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب سید ہولی کے پاس آتا ہے تو اسے اس کے بیہیوئر میں کچھ چینجز نصر آتے ہیں وہ اپنی بڑی کو ساپ کر رہی تھی سید اسے ان مورڈرز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ہولی اس کا دھیان بٹھکاتی ہے اور اپنا سر زور زور سے پنزرے میں مارتی ہے جسے وہ بہت زکمی ہو جاتی ہے اب سید نے کافی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے دیا تھا اسی لئے ہولی کھانے کے لیے کچھ مانتی ہے لیکن سید انکار کر دیتا ہے اس کے بعد ہولی اس سے میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ ساید میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اس کے بعد سید ہولی کی باتوں میں آ کر اس کے لیے کچھ سنیکس لینے چلا جاتا ہے اور یہاں نیٹ سید کو بیسمنٹ والے دروازے سے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ بیسمنٹ پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیسمنٹ میں ایک لڑکی پنزرے میں گید ہے ہولی نیٹ کو دیکھ لیتی اور اسے مدد مانگنے لگتی ہے وہ اسے پنزرے کا تعلہ توڑنے کو کہتی ہے لیکن نیٹ سے وہ تعلہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طوران وہاں سید آ جاتا ہے اور پھر ہولی سید کو اسارہ کرتی ہے تاکہ وہ چھپکے سے نیٹ کو مار سکے اسی لیے سید نیٹ کو مار کر گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ ہولی کے کھہنے پر ایک بریک اٹھاتا ہے اور نیٹ کے سر کو فوڑ کر اسے ہی مار ڈالتا ہے اب ہولی سید کو سبھی طریقے بتاتی ہے کہ وہ لاس کو کیسے ٹھکانے لگائے گا اور پولیس سے بچے گا جیسے جیسے ہولی اس سے کہتی ہے ویسے ویسے سید کرنے لگتا ہے اور نیٹ کی وڈی کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتا ہے اب نیٹ کے گائے بھونے پر پولیس اسے ڈھونڈنے لگتی ہے اور وہ سید سے بھی انویسٹیگیسن کرتی ہے ڈیٹیکٹیو اس سے کہتا ہے کہ ہماری نظر تم پر ہمیشہ ہے گی سید یہ بات سن کر بہت ڈر جاتا ہے اور اس کے پسینے چھوٹنے لگتی ہیں اور جب وہ ہولی کے پاس آدھا ہے تو ہولی پھر پیار بھری باتیں کرنے لگتی ہے ہولی ساتھ سے کہتے ہیں کہ تم مجھے پیار نہیں کرتے اگر کرتے تو یہاں پنزرے میں قیدر نہیں رکھتے اب سید کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے بعد ہولی سبوت کے طور پر اس کی ایک انگلی مانگتی ہے اس کو سن کر سید حیران ہو جاتا ہے اب ہولی کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی انگلی کاٹ دیتا ہے اس کے بعد سید درد کے مارے ترپنے لگتا ہے اس کی بات کا فائدہ اٹھا کر ہولی اس کا چاکو لے لیتی ہے اور اپنا گلہ کاٹنے کی دھمکی دیتی ہے اگر اس نے پنزرہ نہیں کھولا تو اس کی باتوں میں آ کر سید پنزرے کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کے بعد ہولی سید کو کس کر دی ہے اس کے ترنت بات ہی ہولی اسی کے چاکو سے اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اب ہم ہولی کو اس کے بوائے فرینڈ ایرک کے ساتھ دیکھتی ہیں اور اس کی فکسنل سٹوری ہولی ایرک کو مارنے کا سوچتی ہے پر وہ اسے نہیں مارتی اب اس کے بعد ہولی اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک ویئر ہاؤس میں جاتی ہے وہاں پر ایک پنزرہ تھا اور پنزرے میں ایک آدمی قید تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ سید تھا جو اب ہولی کی قید میں تھا اور اس کے حالات دیکھ کر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ سید نے ہولی سے پنگا اور پیار لے کر اپنے ہی پیار پر کلھاڑی ماری ہے خیر اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں سید اس پنزرے میں ہوتا ہے اور بہت ہی بدتر حالت میں ہوتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی کی ایکسپلانیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکر کریں باقی میں بلوں آپ سے نیو ویڈیو میں ٹیل رین ٹیک کیر لگو بائی بائی